ڈاکٹر اتاور رحمان صاحب میرا ایک سوال ایک اور تنظیم ہی کے موقف کے حوالے سے ہے کہ دیکھئے الیکشن ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے تنظیم اسلامی پیجتر فیصد سیاسی ہے لیکن جو جو پچیس فیصد سیاسی نہیں ہے نا اس پچیس فیصد کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو تنظیم اسلامی اپنے رفقہ کو کیا رہنمائی دیتی ہے کیا وہ الیکشن جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں کس کو ووٹ ڈالیں اور کیا کوئی رفیق اگر سمجھے کہ رفیق کے تنظیم یہ سمجھے کہ میں سیلیکٹ ہو کر اسیمبلیوں میں بھی کوئی خدمت پیش کر سکتا ہوں تو ہمارا کیا اس حوالے سے موقف ہے جی آسفہ اس میں بنیادی طور پر تنظیم کا موقف بڑا واضح ہے اور یہ الحمدللہ ہم اپنے رفقہ کو یہی ترگیت دیتے بھی ہیں اور جب انتخابات کا زمانہ ہم سے سوالات پی آتے ہیں نئے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کا جو واضح موقف یہ ہے کہ بحثیت جماعت تنظیم اسلامی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی نہیں اپنے کسی رفیق کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ کسی انتخابات میں خود بحثیت امیدوار کھڑا ہو یا اس بات کی بحثیت نہیں دے گی کہ وہ کسی دوسری جماعت یا کسی امیدوار کے حق میں کنویسنگ کرے یہ اجازت قطن نہیں ہے لیکن بہرحال جیسا کہ یہاں بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے جو رہنمائی ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے اور یہ الحمدللہ بہت شروع سے ہے بانی ہے تنظیم اسلامی ڈاکٹر احساس رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہے کہ یہ وہ دیکھیں کہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ بظاہر وہ امیدوار خود ظاہری اعتبار سے فسک و فجور کا مرتقب نہ ہو اور ہم نے اس حوالے سے اس بات کو وضاحت بار بار کرتے ہیں یہ فسک و فجور سے کیا مراد ہے فسک و فجور سے مراد یہ کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب نہ ہو یا وہ اس کے حوالے سے جو ایک تو دیکھیں ایک تو وہ شرط ہے جو ہم عدول کی شرط آدل کی شرط مانتے ہیں جو ہم نے گواہی کے حوالے سے اسلام نے ہمیں سمجھائی ہیں لیکن ایک شرط اس کو نمائندہ بنا رہے ہیں وہ کسی گناہوں میں ملوث نہ ہو اور بہرحال اس کا جو ظاہری کردار ہے اور اس کا جو معاملات ہیں وہ دین کے مطابق ہوں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ وہ جس جماعت سے واپستہ ہے دیکھیں پاکستان میں میں سے تو اب اس پر مقابق ہو چکی ہے کہ آزاد امیدواروں کا معاملہ اور یہ توام چیزیں پاکستان میں ہیں لیکن بہرحال آ چکے ہیں جمہوریت ہے پاکستان میں جیسی کیسی بھی ہے تو وہاں پر اگر وہ کسی جماعت سے واپستہ ہے تو اس جماعت کے منشور میں یا اس جماعت کی جو قیادت ہے اس کے اعلانیہ نظریات اور تصورات میں کوئی بات خلاف شریعت موجود نہ ہو یہ ہیں دو چیزیں جو ہم اپنے رفقہ کو سمجھاتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے واضح ہدایات ہیں ہاں اس کے علاوہ جو فیصلہ کرنا ہے اور رفیق نے خود کرنا ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ اس میں ایک دیسرے کو بتائیں یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے لیکن بہرحال کیونکہ جو بانیہ مہتم نے ہمیں پانچ اصول دیئے ہیں اس حوالے سے بانیہ تنظر اسلامی نے وہ اس اصولوں میں یہ بات بھی ہے کہ بہرحال یہ جو اسلامی غیر اسلامی نظام حکومت جو ہے اس میں کسی مسلمان کا بغیر طلب کے مقتد طبقی کی پیش پیشتر منصوب کرنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں بہت دلوڑی بھی ہے اور اس میں جو ہم دلیل لے کر آتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہرحال انہوں نے یہ دلیل ہے کہ انہوں نے منصوب قبول بھی کیا بلکہ اس منصوب میں اپنی ضائع بھی تو یہاں سمجھے کر آئے ہیں لیکن ہم نے اپنے رفقہ کے لئے دو اصول بنائے ہیں انہی دو اصولوں پر ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ موجودہ امیر تنظیم اسلامی محتوشہ الدین شیخ صاحب حفیز اللہ علیہ نے اس پر پچھلے خطاب جمعہ میں بھی گفتگو کی ہے اس حوالے سے اور یہ جو کوئی موقع تھا اس لئے انہوں نے اس بات کو وہاں پر بھی رکھا ہے تاکہ نہ صرف یہ کہ ہمارے رفقہ کو یہ بات دوبارہ یاد دہا نہیں ہو جائے ان کی بلکہ عوام الناس کو بھی ہمارا موقع معلوم ہو جائے جانا پہلے